ایک نئی دو نئی ان لوگوں نے تین ایف آئی آر کی ہیں ایک نئی دو نئی تین اور میرا سوال وہی ہے جو پہلے دن سوال تھا میرا کہ آخر ساری پاکستان کی شگہ میں نے جو اسی ہیں اسی زیادہ ہیں ان میں سے ان کو صرف جہانگیترین یاد آیا اور ابھی تک یاد ہے پچھلی دفعہ میری بات کی جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں بالکل سب سے ساتھ کاروائی ہوگی میں تو دیکھ رہا ہوں یار ہفتہ گزر گئے ابھی تو صرف جہانگیترین ہی کر رہا ہے اب میرا سوال یہ ہے اس کے علاوہ میں نے جو بات کی تھی میڈیا ٹرائل کی کہ یہ کیا میڈیا ٹرائل ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کیا آپ کا کیس اتنا کمزور ہے کہ آپ کوٹ میں آگے بات نہیں کرتے آپ اپنے میڈیا میں جا کے میرے خلاف گند اچھالنا ہوتا ہے گند اچھالنے سے بھی فیم کرنے سے بریکنگ نیو چلانے سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ صرف اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور انشاءاللہ عزت اللہ تعالیٰ ہی دے گا اس کے علاوہ میں یہ پوچھتا ہوں مجبور پوچھنے پر کہ آخر یہ انتقامی کا روائی کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک سال سے میرے اوپر یہ شوہر انکوائری کمیشن کے بعد سے یہ تینے چل رہی ہیں ایک سال سے میں چھپ کر کے بیٹھوں میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں کا کوئی جواب تو دے کیوں آخر کیوں کہ صرف جہانگین ترین کی اوپر ایف آئی آ رہے ہیں اور آپ کو میں ایک اور بھی سمر دوں ظلم بڑھتا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے کیسے کہ آپ کچھ دن دو دن سے تین دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے ہیں منجمت کر دیئے گئے ہیں یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے نہ کوئی گواہی آئی ہے نہ کوئی چیز چلی ہے کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کی ہے کیس بھی اکی ہے کیا آپ کو فائدائی سے